اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرشت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس اف نیشن ناظرین شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ بابا رازم ایک بڑا کھلاڑی ہے لیکن اسے چاہیے کہ اس کو بطور کپتان یاد رکھا جائے انہوں نے کہا جب میں ٹیم منجمنٹ میں تھا تو بابا رازم اور ٹیم کے ساتھ رہتا تھا قومی کرکٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے انکشاف کیا ہے کہ بورڈ میں بطور چیف سلیکٹر ایک ماہ یا اس سے تھوڑا زیادہ عرصہ گزارنا کسی افرہ تفریز سے کم نہیں تھا سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ بطور چیف سلیکٹر بابا رازم ٹیم منجمنٹ کے ہمراہ رہا ہوں لیکن یہ بات بتا دوں کہ کپتان اور کوچ کا انتخاب بالکل مختلف ہوتا ہے دونوں مجھے الگ رپورٹس دیتے تھے جبکہ رابطہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی میں خود حیران تھا کہ بورٹ چل کیسے رہا ہے سابق کپتان نے مشورہ دیا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اب ورلڈ کپ کھلنے جانا ہے میرے خیال میں مکی آرٹر سمیت تمام سینئرز کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تاکہ مضبوط حکمت عملی بنائی جا سکے اور سخت فیصلے کرنے سے نہ گھبرائیں ایسے فیصلے سے یا تو آپ جیتیں گے یا آپ سیکھیں گے انہوں نے کہا کہ بابا رازم تین سال سے ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں ان کے اردگیت پیشاور افراد موجود ہیں وہ اپنی کپتانی کو بہتر کرنے کے لیے بات کریں وہ بڑے کھلاڑی ہیں لیکن انہیں چاہیے لوگ انہیں بطور کپتان یاد رکھیں وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں